موسیقی شہرہ دار الحدیث میں یہ ریسٹورنٹ موجود ہے اور بہت ہی مجھے جان کے خوشی ہوئی اور مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میں اس چیز کو پروموٹ کروں اور لوگوں کو بتاؤں سبحان اللہ العظیم جو انسان یعنی جب اللہ تعالی کسی کو رزق دیتا ہے تو اس کے اسباب بھی ضرور ہوتے ہیں ان اسباب میں ایک بڑا سبب ہے صدقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاو اور پانی بلاو تو سبحان اللہ میں آپ کو جو چیز دکھانے جا رہا ہوں یہ ریئر ہے اور لوگ سعودی عرب کے متعلق بڑی یہ تھی وہ غریب باتیں کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں کیا ہے واللہ العظیم میرا یہ ماننا ہے کہ یہاں بھی خیر ہے یہاں بھی خیر ہے بہت اس خیر کی ایک بڑی وجہ کیا ہے اس خیر کی بڑی وجہ یہ ہے جس ریسٹورنٹ کے سامنے میں کھڑا ہوں اس وقت یہ مطعم رز بخاری اس ریسٹورنٹ کے خاصیت یہ ہے کہ میں ابھی جس دروازے کے سامنے کھڑا ہوں یہ دروازہ جو میرے عقب میں ہے اس دروازے سے جو لوگ داخل ہوں گے وہ خرید کے کھانا کھائیں گے سبحان اللہ جو یہاں سے داخل ہوں گے وہ خرید کے پیسے ادا کر کے یہاں سے کھانا کھائیں گے اور جو لوگ اس دروازے سے آئیں گے جو لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے یا اس دروازے سے وہ لوگوں کو جو ہے وہ جو صدقہ ہے ان ہوتل والوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے لوگ یقیناً ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کو پیسے فراہم کرتے ہیں اور ان کو پیسے لا کے دیتے ہیں اور وہ اسی میں سے صدقہ کے جو مستحق ہیں لوگ یہ ان کے لئے یہاں سے کھانا ان کو بنا کے دیتے ہیں تو میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ احلام و سہل ازاک اللہ خیر اللہ يعینکم انشاءاللہ بیزن اللہ فے کل عمر انشاءاللہ احلام و سہل فضل حبیبی ازاک اللہ خیر اچھا مجھے یہ بتائیں مہجن کہ ماشاءاللہ تبارک اللہ میں بیفرستین پہلی دفعہ یہاں پہ آیا ہوں اور مجھے یہ خیر کی بات پتا چلی تو میں نے کہا اس کو ریکارڈ کرنا چاہیے on the record ہونا چاہیے آپ کے بہت بہت شکر ہے یہ در آنا ہے ہم لوگ کیا پاس کھانا کا جگہ پھیلے بتا ہے تو ہم لوگ فائسن نہیں لیتا اللہ آپ کو برکر دے مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ تبارک اللہ ایک دن میں کتنے لوگوں کو یعنی کبھی آپ نے گنتی کی ہے ہاں ہم لوگ گنتی کر رہے تھا ہم لوگ جو کیا طریقہutہ طریقہتھی قار یہ ہے جو لوگ ہم لوگ کے پیسہ دیتا ہے جو ہم خود سے صداقہ کرتا ہے روزانہ پہچاس آٹمے گا پہچاس آٹمے گا ہم جب سے دے گا ماشاءاللہ پھر دسرا دو ساوات کے پیسے یہ سے آپ دے گا ہے جیسے دوسرا دے گا وہ دے گا پھر ہم لوگ صداقہ کرتا ہے ماشاءاللہ یعنی دس ήارہ باجے سے دن یارہ باجے آہ بارہ بارے رات تک ہم لوگ یہاں سے زوب آئے گیا اس کا پاس پیسہ نہیں ہم لوگ دیتا ہے اس کو اور وہ یعنی اپنی مرضی سے لے سکتا ہے یا آپ نے کوئی فکس کیا ہوتا ہے کہ کیا اس میں کیا کیا ڈال کے دیتے ہیں چاول ہے مرگی ہے مرگی ہے یہ آہ ماشاءاللہ یعنی ایک چاول کی پلیٹ ہے اور اس میں ایک مرگی کا پیس ہے اور اچھا لکھا ہوا ہے پھر اس کا توضی کرتا ہے جو آپ کے جیسے ایک آدمی ہے ہاں 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 اس کا پھر ادھر لکھا ہوا ہے روبہ معروض صلاتہ حالی ماشاءاللہ یعنی کہ فریق آنے کی پرچی ہے یہ ماشاءاللہ مزا بردست ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ یقیناً ایک بہت بڑا عمل ہے اور یہ صرف یہاں پہ نہیں پوری دنیا میں پاکستان ہندوستان پوری دنیا یہ کام ہمیں کرنا ضرور چاہیے اس کا کیا فائدہ ہے واللہ العظیم جو لوگ صدقہ دیتے ہیں جو خیرات کرتے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں جو لوگوں کے لئے خیر کے راستے کی کوشش کرتے ہیں آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کے رزق میں کمی نہیں کرے گا آپ مجھے بتائیں کہ یہ صدقہ جب کرتے ہیں لوگ یا آپ لوگ کرتے ہیں کبھی آپ کو کمی محسوس ہوئی؟ بلکل ہم لوگ کا انشاءاللہ یہ مطحن تقریباً ہمارا والد صاحب کے تقریباً تھیس اکتیس سال ہے ہم لوگ ادھر ہیں ماشااللہ اکتیس سال اچھا ماشااللہ اس کا صاحب محل کا اسم وہ اس کا نام ہے عبداللطیف فگیہ حمود فگیہ یعنی جس کی یہ جگہ ہے؟ ہاں جگہ ہے ایک سعودی ہے ماشااللہ ہم لوگ اس کا پاس کام کرتا ہے ماشااللہ اکتیس سال پہلے اکتیس سال پہلے سے یہ جاری ہے اچھا مجھے یہ آخری سوال ہے پھر میں انشاءاللہ ویڈیو کلوز کرتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ اپنا اس جگہ کا ایڈریس بتائیں لوگوں کو یہ ایڈریس جہاں سے یہ جدہ کے لئے گاڑیاں جاتی ہیں اس کے بلکل بیک سائیڈ پہ یہ جگہ ہے آپ ضرور آئیں ان کو وزٹ کریں اور واللہ العظیم دعا ضرور کریں احباب کے لئے لوگوں کے لئے اور اپنا ضرور زندگی کا حصہ بنائیں فجزاکم اللہ خیر والسلام علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ